اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلال اقتتم من لسانی یفقہ و قولی ریاکاری کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلاق کرنے والی چیزیں یہ ہیں وہ بخل جس کی اطاعت کی جائے یعنی بخل کیا جائے وہ خواہش نفس جس پر چلا جائے اور آدمی کا اپنے آپ کو بہتر سمجھنا یہ تین چیزیں حلاق کرنے والی ہیں بزار بے حقی ترقیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدترین شخص وہ ہے جو دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو بربار کرے یعنی دوسرے کو دنیاوی فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو نراز کرنے والا کام کر کے اپنی آخرت کو بربار کر لے بے حقی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اس امت پر سب سے زیادہ ڈر اس منافق کا ہے جو زبان کا عالم ہو علم کی باتیں کرتا ہو لیکن ایمان اور عمل سے خالی ہو بے حقیقی حدیث فائدہ منافق سے مراد ریاکار یا فاسق شخص ہے مظاہر حق یا اللہ ہم سب کو ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو مظلوم ہیں پریشان حال ہیں بیمار ہیں قرض رہے ہیں بے روزکار ہیں محتاج ہم کی مدد فرما یا اللہ ہم سب کو اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا یا اللہ اپنے حلال من سے ہمیں دے دیجئے اپنے حرام سے ہمیں بچائیے یا اللہ اپنے خیر سے بینیاز کر دیجئے یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرمائیے برحمتی کا یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم